جب دس محرم کے دن آل محمد کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد رسوا کیا گیا ان کے سروں سے چادروں کو اتارا گیا ان کے خیام کو جلایا گیا تاریخ نے لکھا امام حسین علیہ السلام کی ایک چار سالہ بچی بی بی سکینہ کو شمر تماشے مارتا ہے ان کے کانوں سے بالیوں کو چھین لیتا ہے بی بی سکینہ کبھی دریائے فراد کی طرف جاتی ہیں اے چاچا میری مدد کریں تو کبھی اپنے بابا حسین علیہ السلام کو ڈھونتی ہیں سپاہی لوٹتے رہے آل محمد صبر کرتی رہیں اتنے میں بی بی سکینہ مقتل کا ہاں پہنچیں اور لاشوں میں ڈھونتے ڈھونتے ایک ایسی جگہ پہنچیں جہاں پتھر اور گوشت کے ٹکڑے پڑے ہیں اور ان گوشت کے ٹکڑوں سے بی بی سکینہ کو ان کے بابا کی مہک آتی ہے بی بی سکینہ ادھر ادھر دیکھیں ان کو اپنے بابا نظر نہیں آتے اتنے میں ان پتھروں سے آواز آنے لگتی ہے اے سکینہ آجا میں تیرا بابا ہی ہوں بی بی سکینہ ان پتھروں ہڈیوں اور گوشت کے ٹکڑوں پر اپنا سر رکھتے زاروں کتار روتی ہیں اتنے میں بی بی دیکھیں کہ ایک مظلوم بی 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 سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھتی ہیں بی بی سکینہ نے جیسے دیکھا تو عرض کرتی ہیں اے بی بی آپ کون ہیں جو مجھے یتیم سے پیار کرتی ہیں جہاں پہ تو کوئی مجھے تماثے مارتا ہے تو کوئی میری بالیاں چھین لیتا ہے وہ بی 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 سکینہ کو سینے سے لگا کے کہتی ہیں اے سکینہ میں تیری دادی فاطمہ تزہارہ ہوں جیسے ہی بی بی سکینہ بی بی فاطمہ تزہارہ کا نام سنتی ہیں تو لیپر جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے میری دادی فاطمہ کاش آپ کربلا میں ہوتیں آپ دیکھتیں کہ میرے بابا کو کیسے شہید کیا گیا میرے جچہ آباز کو کیسے مارا گیا میرے علی اکبر کے سینے میں کیسے برچھی لگائے گئی میرے چھے ماہ کے معصوم بھائی علی اصغر کو کس طرح سے تیر مارا گیا میرے بابا کی لاش کو پامال کیا گیا ان کے سر کو کاٹ کے نیزے پر چڑھایا گیا بی بی فاطمہ تزہارہ بی بی سکینہ کی ایک بات پورچ سنتی ہیں اور ان کا سر چوم کے کہتی ہیں میں اپنے بیٹے حسین کے ساتھ مدینے سے لے کر کربلا تک ساتھ ساتھ ہوں اور ہر ایک ظلم جو میرے بابا کی امت میرے بیٹے کے ساتھ کرتی آ رہی ہے میں دیکھتی جا رہی ہوں ابھی یہ حسین کا خون بھرا کرتا میں اللہ کی دربار میں روز مہاشر لے کے جاؤں گی اور اللہ سے کہوں گی اے اللہ میرے حسین کا کیا قصور تھا ان کے بچوں کا کیا قصور تھا